حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ مبارک کے اخلاص کی تلاوہ فرما کر مرہوم الہاج سید مقبول حسین ابن سید احمد حسین اور مرہومہ قیسر جہاں بنت منشی دلاؤر حسین پیروہ بھتوک و حسین فرما سید مقبول حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکر و شرف و مزاگرین الحمدللہ رب العالمین بسولات و سلام علی اشرف نبیاء والمسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معدر مقدم نور غدا مصلاح ظلم شکیور امام صاحب الجمد والگرم مولانا ابل قاسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بگا لئی تجمین اللہ الرحیم المعصومین المظلومین و شفیعی نبی بگا لئی تجمین اللہ الرحمن الرحیم بگا لئی تجمین اللہ الرحیم اس پانچ مجلسوں کے سلسلے کی یہ تیسری مجلس آپ کے درمیان پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں جو کہ میں ہر سال ممبر سے یہ جملہ کہا کرتا ہوں ان کے جب تک شہزادی جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ الرحمن الرحیم تائید نہ ہو جائے کوئی ذاکر کوئی خطیب کوئی معمم ان کے بابا کے ممبر سے نہ تو ان کے بابا کی فضیلت بیان کر سکتا ہے نہ شوہر کی فضیلت بیان کر سکتا ہے نہ ان کے بچوں کا تذکرہ کر سکتا ہے فضیلتوں کو اگر سمیٹ کر ایک جملے میں کہا جائے تو فاطمہ نہ آجا اور فاطمہ کی عظمت کو فاطمہ کے خلوص کو فاطمہ کے پیار کو فاطمہ کے عدب کو فاطمہ کی ذات کو فاطمہ کی اس انتہا کو جسے ہم لفظوں میں بیان نہ کر سکیں اگر نام دینا چاہیں تو علی کا عظم ہے دیکھیں اب بڑی سادگی کے ساتھ میں سوچتا ہوں کہ آج کی مجلس میں فاطمہ اور علی پر پڑھتا ہوں دیکھیں آپ جانتے ہیں کبھی کبھی مجلس میں موضوع جو ہے وہ خوشک ہوتا ہے مگر ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی موضوع جو ہے وہ بڑا فلسفی ہو جاتا ہے اور وہ مجلس میں موجود جو مجمع ہے اس کے ایک سیکٹر کو سمجھ میں آتا ہے دوسرے کے سر کے اوپر سے چلا جاتا ہے تو آج میری کوشش یہ رہے گی کہ میری ملاقات آپ کے کان سے ہو نہ ہو دل سے ضرور ہو جائیں اب اب میں دیکھوں گا کہ کس قدر اور کیسی ملاقات میری اور آپ کی ہو پا رہی ہے اندوستان اور دنیا کے کئی گوشوں میں مجھے اس وقت دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے تو اس چیز کا بھی آپ خیال رکھئے کہ میری بہت ساری مجبوریاں ہوں گی بہت ساری باتیں میں کھل کے کہہ سکوں گا اور بہت ساری نہیں کہہ سکوں گا تو میرے اشارے کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھتے ہیں پوری توجہ چاہ رہا تو گفتگو شروع کرتے ہیں فاطمہ اور علی میں کہہ سکتا تھا علی اور فاطمہ مگر میں نے فاطمہ اور علی اس لیے کہا کہ فاطمہ کو سمجھتے ہیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم جس ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ علی کی فاطمہ ہے دیکھیں لفظوں کو محسوس کیجئے گا اگر آپ لفظوں کو محسوس کر لیں گے تو پوری مجلس آپ کے سمجھ میں آ جائے گی دیکھیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرا یہ مجمع سمجھے گا مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کی توجہ فرمائیے گا دیکھیں جب میں فاطمہ کا تذکرہ کر رہا ہوں تو میں ایک چھوٹا سا جملہ جو آپ نے کئی بار سن رکھا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا تھوڑا سا اس کفو نہ ہوتا کہ اندر سفر کرتے ہیں تاکہ محسوس کر سکے کہ فاطمہ ہے کون محسوس کیجئے گا بس سادے جملے استعمال کروں گا اگر میں یہ کہوں کہ علی آدم سے افضل ہیں تو کوئی تحجب ہے آپ کو نہیں ہے نہیں تحجب تو اگر علی آدم سے افضل ہیں تو فاطمہ آدم سے افضل ہیں پھر سمجھئے گا اگر 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 علی نو سے افضل ہیں اگر علی نو سے افضل ہیں تو فاطمہ نو سے افضل ہے اچھا یہ جو اگر میں لگا رہا ہوں آپ کے لئے نہیں لگا رہا جو مجھے دور دور سن رہے ہیں ان کے لئے لگا رہا سمجھ رہے نا کوئی اگر کیا انہیں میں میرا ایمان نہ دیکھے میرا ایمان کو دیکھنے کے لئے اگر مگر کی ضرورت نہیں ہے میں نے آزم گڑھ میں ایک جملہ کہا ہے کہ میرا امامہ بتاتا ہے میرا ایمان کیا ہے میری ابا بتاتی ہے میرا ایمان کیا ہے میری قبا بتاتی ہے میرا ایمان کیا ہے ذکر مولا کرتا ہوں تو انداز بتاتا ہے میرا ایمان کیا ہے اور دشمنوں کے گڑھ میں گھس کے لانتیں بھیجتا ہوں تو سمجھ میں آ جاتا ہے میرا ایمان کیا ہے تو یہ اگر صرف ان لوگوں کے لیے جو دور دور سے مجھے سن رہے ہیں مجھے نہیں پتا ان کا عقیدہ کیا ہے تو میں اپنے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں میرے عقیدے کے مطابق میرے مجھے کے لیے اگر کی ضرورت نہیں ہے ہم مانتے ہیں اور ہنڈڈ پرسنٹ مانتے ہیں کہ علی آدم سے افضل ہیں جب علی آدم سے افضل ہیں تو پھر فاطمہ آدم سے افضل اگر علی نو سے افضل تو فاطمہ نو سے افضل علی ابراہیم سے افضل تو فاطمہ ابراہیم سے افضل علی انبیاء سے افضل تو فاطمہ انبیاء سے افضل علی عوصیہ سے افصل تو فاطمہ عوصیہ سے افصل کسی نے آپ کے چوتھے مولا سے سوال کیا کہ میں آپ کی زبان سے میں جملے بدل رہا ہوں میں جملے بدل رہا ہوں کسی نے حسین کے علی سے پوچھا کہ میں آپ کی زبان سے ابو طالب کے علی کی فضیلت سننا چاہتا ہوں پتہ نہیں میرا مجمع محسوس کر پایا کہ نہیں کر پایا بھئی حسین کے علی سے کسی نے پوچھا کہ میں آپ کے دادا کی فضیلت آپ سے سننا چاہتا ہوں دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب ہم فضیلت اردو میں بیان کرتے ہیں تو توضیحات کی ضرورت ہوتی ہے مگر عربی فارسی میں توضیحات نہیں کبھی کبھی ایک چھوٹا سا لفظ بڑی خوبصورت عبارتیں سمجھا جاتا ہے تو آپ مجھے محسوس کیجئے اگر نزدیک آکے مولا نے کہا بتا طولانی بتاؤں یا مختصر تجھے فضیلت سننا ہے نا فضیلت سننا ہے یہ بتا طولانی بتاؤں یا مختصر اس نے کہا مولا مختصر میں بڑی طویل فضیلت مختصر میں اپنی زبان میں مکمل فضیلت مذکر آکے فرمایا کہ میرے جد محسوس پتا نہیں ہے آپ نے بڑی آسانی سے یہ جب لگ معصوم ہیں معصوم ہیں سید سجاد یہ بتا رہے تھے کہ تمہیں اگر رسول کا نائب ماننا ہے تو آدمی کے نام کے پہلے یہ دیکھو کہ وہ گنہگار ہے کہ معصوم ہے نبی کی جگہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں لے سکتا چونکہ نبی خود معصوم ہے اس کی جگہ جو آئے گا بلکہ میری تقریر کا بڑا ایک مشہور جملہ ہے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کے گلی میں کہیں پر ایک ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں اور کسی دن وہ چھٹی پہ نہ ہو اور اپنی آفیس سے کہیں باہر نکلے ہوئے ہوں اور وہیں انجینئر صاحب آ کے ان کے کرسی پہ بیٹھ جائیں اور آنے والے مریض سے کہیں گے لاؤ ہم تمہیں دیکھ دیں تو مریض کہے گا ماف کیجئے گا ہمیں مکان کی دیوار نہیں دکھانا اپنے آپ کو دکھانا ہے تو پڑے لکھے ہیں نا انجینئر صاحب انجینئر صاحب تو پڑے لکھے ہیں نا مگر ڈاکٹر صاحب کی جگہ نہیں لے پا رہے ہیں پڑے لکھے ہیں انجینئر صاحب مگر ڈاکٹر صاحب کی جگہ نہیں لے پا رہے تو سوچو تو صحیح مسلمانوں جب پڑھا لکھا پڑھے لکھے کی جگہ نہیں لے سکتا سلامت رہیے سلامت رہیے جب پڑھا لکھا پڑھے لکھے کی جگہ نہیں لے سکتا تو جاہل محمد کی جگہ کیسے لے سکتا درود پڑھے محمد اللہ کی قصب تو علی انبیاء سے افضل اب جب انبیاء کہہ رہا ہوں تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایک کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں اور وہ ایک کون ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلو اللہ اگر وہ سب سے افضل تو پھر یہ سب سے افضل اور مختصر سی فضیلت کیا ہے مختصر سی کہ علی مصوم ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ فاطمہ کی مختصر سی فضیلت یہ ہے کہ فاطمہ مصومہ ہے یہ مصومہ کو سمجھو مصوم اور مصومہ کو اگر میں اپنے لفظوں میں بیان کروں تو ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کو چلی آپ کو یوں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ اپنی زندگی سے جوڑ کے کچھ سمجھ سکتے مثلا آپ نے وضو کیا مسجد میں آئے سجد جگہ سامنے رکھا قبلہ روح کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا اللہ اکبر اب اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے مولانا یہ بھی کوئی پڑھنے کی بات ہے اللہ اکبر کے بعد ہمیں سورہ پڑھنی ہوتی ہے بسم اللہ شروع کیا اور سورہ شروع کی یہی ہوتا ہے پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں ایک پوری دنیا بدل گئی ہے آپ کی آپ نے غور نہیں کیا آپ کہیں گے مولانا آپ اس میں کیا دنیا بدلی ہے میں تو رکر پڑھ رہا ہوں اپنی سورہ پڑھ رہا ہوں میں نے کہا نہیں آپ نے خود پر بہت ساری حلال چیزیں حرام کر دی ہیں آپ نے آپ نے خود پر بہت ساری حلال چیزیں حرام کر دی ہیں آپ نے کہا صاحب وہ کیسے میں نے کہا اسی لئے تو تقبیرت الہرام کہا جاتا ہے بھئی تقبیرت الہرام کو تقبیرت الہرام کیوں کہا جاتا ہے بھئی آپ نے بہت ساری چیزیں خود پر حرام قرار دے دی کونسی جو حرام ہے وہ نہیں وہ تو ہائیں جو حلال ہیں وہ بھی آپ نے کہا مولانا وہ کیسے بھئی بات حلال تھی بات حلال تھی آپ نے خود پر حرام قرار دے دیا اب آپ بات تو کریں گے زبان آپ کی ہوگی کلام خدا کا ہوگا بتا نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں جلی سمجھا پا آپ نے ایک نیت کی آپ نے ایک نیت کی اس نیت کے سبب آپ نے حلال چیز کو خود پر حرام قرار دے دیا اب جیسے ہی آپ نے حلال بھی حرام قرار دے دیا تو خدا نے آپ کو اتنے نزدیک بلا لیا کہ بول تو آپ رہے ہیں لیکن بات خدا کی ہے آپ کے لئے کھانا کھانا حلال ہے مگر آپ نے یہ کھانا کھانا اپنے لئے حرام قرار دے دیا تو اب کیا ہو گیا آپ کی بھوک بھی عبادت بن گئی پتہ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں دیکھیں تھوڑی بہت فلسفے کی بات تو ضروری ہے اگر ساتھ رہے تو میں جو نتیجہ دینے جا رہا ہوں تو آپ نے ان چار منٹوں میں پانچ منٹوں میں حرام تو چھوڑا ہی چھوڑا آپ نے حلال بھی چھوڑ دیا حرام تو چھوڑا ہی چھوڑا آپ نے حلال بھی چھوڑ دیا تو اللہ نے کیا کیا آپ کے لئے اللہ نے کیا کیا آپ کے لئے اللہ نے آپ کو یوں اٹھا لیا کہ اب گفتگو میں زبان آپ کی ہوگی دہن آپ کا ہوگا جبرہ آپ کا ہوگا دات آپ کے ہوں گے اکسوزن آپ کا ہوگا یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں سب آپ کے ہوں گے مگر خدا کی قسم آپ کا کچھ نہیں ہوگا وہ جو کچھ ہوگا اللہ کا کلام ہوگا وہ جو کچھ ہوگا نبی کی حدیث ہوگی وہ جو کچھ ہوگا امہ کی سکھائی ہوئی دعائیں اور باتیں ہوگی مطلب سمجھ میں آیا اس کی راہ میں حلال چھوڑو تو اتنے بلند ہو جاتے ہو حرام چھوڑو تو کتنے بلند ہو جاؤ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں میرے سادرانہ عصمت کے راستے کچھ ہیوں ہوتے ہیں جہاں خدا کے راہوں میں سب چھوٹ جاتا ہے اور جب سب چھوٹ جائے تو پھر کوئی ولی بنتا ہے پھر اس سے آگے جائے تو عبد سالح بنتا ہے پھر اس سے آگے جائے تو عصمتوں کے شہر میں داخل ہوتا ہے پھر اس سے آگے جائے تو عنمہ کے مہر کے اندر آتا ہے اور پھر اس سے آگے چلا جائے تو نام یا علی ہوتا ہے یا فاطمہ ہوتا ہے درود پڑھے محمد و آر اس سے آگے چلا جائے اس سے آگے چلا جائے تو پھر نام یا علی ہوگا یا فاطمہ ہوگا اللہ کی قسم لوگ آسان سمجھتے ہیں دو تین کتابیں پڑھ لیں مولا سمجھ میں آ جائیں گے مولا سمجھ میں آ جائیں گے مولا روایتوں سے سمجھ میں نہیں آ سکتے خون کی طہارتوں سے سمجھ میں آتے ہیں خون پاک ہو یہ باپ اور بیٹے کا یہی تو کمال ہے باپ اور بیٹے کا یہی تو کمال ہے حسین کے غم میں آسو آئی نہیں سکتا جب تک شکم پاک نہ ہو علی کے ذکر پر نعرہ لگائی نہیں سکتا جب تک خون پاک نہ ہو سلامت رہی اب جملہ کہنے جا رہا ہوں جملہ کہنے جا رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا ابھی آپ نے معدت میں محبت میں جوش میں اقدارہ لگایا حیدری میں نے پہلی منلیس میں کہا نا یہ نعرہ یہ نعرہ یہ نعرہ آپ کو دو چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جو چڑتے ہیں ان کے لیے یہ نعرہ لانت بن جاتا ہے پتہ نہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو جیسا ہی یہ نعرہ سنائی دے گا اندر سے طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے نعرہ درود بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ اگری ہے نا میرے ساتھ ہم لوگوں کا تو یہی یقید آئے نا اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ اگر آپ محسوس کر پائے تو محسوس کیجئے گا دیکھئے یہ دو ذات ہیں ایک کا نام علی ہے ایک کا نام فاطمہ ہے ایک کا نام علی ہے ایک کا نام فاطمہ ہے میرے قریب رہیے گا دیکھئے گا علی کا نعرہ سب لگاتے ہیں علی کا نعرہ سب لگاتے ہیں اپنے بھی لگاتے ہیں پرائے بھی لگاتے ہیں علی کا نعرہ گھر کے اندر کے لوگ بھی لگاتے ہیں گھر کے باہر کے لوگ بھی لگاتے ہیں کچھ کو کچھ کو دلوں کے اتمنان کے لیے نعرہ کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ کو جنگ جیتنے کے لیے نعرہ کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت سب کو ہوتی ہے سب لگاتے ہیں لیکن اس نعرے کی قبولیت کی کوئی تو زمانت ہوگی جیسے آپ نماز کے لیے سوچتے ہیں جیسے آپ نماز کے لیے سوچتے ہیں بھئی نماز قبول ہو رہی ہے اس کی دلیل کیا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ بھئی گناہ اگر کم ہوتا جائے تو آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے آج میں تمہیں بہت اہم نسخہ دے کے جا رہا ہوں بھئی یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے یہ قبول ہے کہ نہیں کیسے پتا چلے یہ تو نعرہ ادھر بھی لگ رہا ہے ادھر بھی لگ رہا ہے وہاں 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 بھی لگ رہا ہے بھئی کسی کسی کا نعرہ لگانے والے بھی ہمارے آ جاتے ہیں اور حیدری لگا جاتے ہیں ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب انہوں نے تو نعرہ حیدری لگایا ہمیں بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑے قریبی آدمی ہیں بڑے مولائی آدمی ہیں بڑے اپنے آدمی ہیں بگر بھئیہ اس کی بھی ایک زبانت ہے میں کل برشید یہ جو بتا رہا ہوں نا اپنے نسلوں کو بتا دینا کہ جب نعرہ حیدری کو دیکھنا ہو کہ سچا ہے کہ نہیں تو یہ ضرور دیکھ لیا کرو یہ ضرور دیکھ لیا کرو کیا دیکھ لیا کرو یہ سمجھئے علی 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 کون ہے جو جنت میں لے جائے گا اور فاطمہ کون ہے جو جہنم سے بچائے گی علی کون ہے علی کون ہے جو جنت میں لے جائے گا علی کون ہے جو جنت دلائے فاطمہ کون ہے جو جہنم سے بچائے بھئی جنت میں تو تب جاؤگے نا جب جہنم سے بچ جاؤگے مغال مسجد والوں پوری توجہ بھئی جنت میں تو تب جاؤگے نا جنت میں تو تب جاؤگے جب جہنم سے بچ جاؤگے بھئی جہنم سے نہیں بچے قبلہ پوری توجہ جب جہنم سے نہیں بچے تو بھئی جنت میں کیسے جاؤگے تو پہلا مرحلہ کیا ہے جہنم سے بچنا دوسرا مرحلہ کیا ہے جنت میں جانا تو علی کون ہے علی کون ہے جو جنت دلا ہے فاطمہ کون ہے جو جہنم سے بچا ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب نعرہ حیدری کے قبول ہونے کی زمانت بتا رہا ہوں کہ دنیا میں کئی بھی نعرہ حیدری لگے پہلے یہ دیکھ لینا کہ کوئی بھی نعرہ حیدری اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک زہرہ کے قاتلوں پر لانت نہ بھیج لینا باوازے بلند درود پڑے محمد اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ساتھ ہوا آپ کو کہ بھئیہ ہم ہر نعرہ حیدری کو دیکھیں مسلحت کے نعرہ حیدری کی بات نہیں کر رہا مجبوری کے نعرہ حیدری کی بات نہیں کر رہا میں ولایت کے نعرہ حیدری کی بات کر رہا ولایت کا نعرہ حیدری نہ نعرہ حیدری سے شروع ہوتا ہے نہ نعرہ حیدری پر ختم ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو آپ کے پڑوس میں ملک ہے اس میں defense کی مٹنگ ہوئی کہ جب ان کی پہلی جنگ ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی سپاہی نہیں ہے دوسری جنگ ہوئی تو انہوں نے کہا اسلحہ نہیں ہے تیسری جنگ ہوئی تو انہوں نے کہا نعرا نہیں ہے میں ڈائیف پڑھ رہا ہوں سمجھنا اس بات کو نعرا نہیں ہے تو ڈسکشنس ہوا سب نے کہا بھائی نعرہ بناتے ہیں خوش نصیب ہو تمہارے پاس نعرہ ہیں خوش نصیب ہو میں نے علی پور بینگلور میں ایک جملہ کہا تھا کہ تمہارے دشمن نے گلی بنا لیا محلہ بنا لیا شہر بنا لیا ملک بنا لیا ایک نعرہ نہ بنا سکے کوئی نعرہ نہیں ہے یہ نعرہ صرف تمہارے پاس ہے تو میٹنگ ہو رہی تھی کسی نے کہا بھائی صاحب نعرہ ہمارے مطابق بنے گا ہمارے عقیدے کے دوسرے نے کہا بھائی ہمارے عقیدے کے مطابق بنے گا تیسرے نے کہا صاحب ہمارے عقیدے کے مطابق بنے گا جتنے مو اتنی باتیں سب نے اپنے اپنے اسکول آف تھوٹس کے بڑے بڑے لیڈرز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ صاحب یہ نعرہ ہونا چاہیے یہ نعرہ ہونا چاہیے وہی کرنل زہدی بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ تم کس کا نعرہ بناو کس کا نعرہ نہ بناو کس کا نعرہ لگاؤ کس کا نعرہ نہ لگاؤ میں تو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جس کسی کا بھی نعرہ بنانا ہو بناو مگر اس کا کیریکٹر ضرور دیکھ لینا کس کا نعرہ کس کا نعرہ ہمیکرہ کیتارا چھونکن والے علیمولہ علیمولہ رجل چھانکым قرل پیلا علیمولہ علیمولہ نارا 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 علی ۀ لی علی چانو چانو لیکن چانو چانو آپ جل چانو رجل رجل یاد رکھے گا میں تو زندہ دلیلیں دے رہا ہوں بھائی میں کوئی نکتہ نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں تو زندہ واقعات پیش کر رہا ہوں یہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے اس لئے بیان کر رہا ہوں یاد رکھے گا یہ ابھی ہمارے دوست میں بولا کہ زمین کے ساتھ آسمان نارہ لگاتا ہے ہمارے ہی نارے اگر برداشت کر لیں تو بہت ہے جس دن زمینوں آسمان نارہ لگاتے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہاں علی کی بادشاہی ہے علی کی بادشاہی ہے ہر ایک نسان میں دولا سماکستان دل بولا علی مولا علی مولا باوہ سے بلندرود پڑے محمد بس مرے ساتھ رہیے گا یہ علی ہیں اللہ کی قسم علی ہمارے بزرگ علماء نے دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو پھیلاتے ہیں تو وہ پھر پھیلتی چلی جاتی مگر پھر آپ سمیٹھتے ہیں ہمارے بزرگ علماء نے عظمت علی ابن عبی طالب اور خصوصیات علی ابن عبی طالب کو سمیٹھ کے ٹولف پائنٹ میں پیش کیا ہے بارہ پائنٹ ہیں علی کے ایسے جو نہ علی کے پہلے کسی کے پاس نہ علی کے بعد کسی کے پاس کسی مرد مجاہد کو دیکھا ہے کہ جو گھوڑے سے اتر کے جنگ کرے اسے نہ میں خطابت کے انداز سے نہیں وقالت کے انداز سے پڑھ رہا ہوں اسے مولا کا آشک بن کے سمجھنا اور محسوس کرنا مجھے سننا مت محسوس کرنا مجھے علی گھوڑے سے اتر کے جنگ کرتے تھے علی گھوڑے سے اتر کے جنگ کرتے تھے اور جب ساتھ کا کوئی سپاہی کمانڈر بڑا آفیسر جنگ کے شروعات میں پوچھتا کہ یہاں اب ہم لوگ الگ الگ ہو رہے ہیں ملیں گے کہاں میں اتنی بار یہ جملہ پڑھوں گا کہ تمہارے تصور فکر سوچ دل ضمیر قواد قلب ہر جگہ میری بات اتر جائے الگ ہو رہے ہیں اب جدہ ہو رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ذمہ داریاں سب کو دی جاتی ہیں جنگوں میں آپ جانتے ہیں تو آپس کے کچھ ساتھ میں حملہ کرنے والے جب علی سے پوچھتے یہ ہمارا جدہ ہونے کا پوائنٹ ہے ملیں گے کہاں پتہ ابو تانیب کلال کیا کہتا کہتا میں جس جگہ کھڑا ہوں میں وہی ملوں گا میں نے بہت بڑا جو اللہ کی قسم میں نے بہت بڑا جو اللہ کی قسم جو میدان جنگ میں اب پتہ نہیں تم میں سے کون سمجھ پائے گا نہیں سمجھ پائے گا جو میدان جنگ میں اپنی جگہ نہ بدلتا ہو وہ مسجد رسول میں اپنی جگہ بدل دے گا نہیں نہیں محسوس نہیں کیا تم نے محسوس ہی نہیں کیا جو میدان جنگ میں اپنی جگہ نہیں بدلتا وہ مسجد رسول میں اپنی جگہ بدل دے گا علی کہتے ہی اسے ہیں علی کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی جہے نہیں بدلتا اور جب کوئی کہتا کہ مولا جب گھوڑا ہے جنگ ہے تو استعمال کیوں نہیں کہ دو ہی چیزوں کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے گھوڑا یا گھوڑا بھگانے کے لیے یا بھاگتوں کا پیچھا کرنے کے لیے دو ہی حالت میں تو گھوڑے کا استعمال کیا جاتا ہے نہ مجھے بھگانے کی ضرورت ہے پھر بھاگتوں کا تو میں پیچھا ہی نہیں کرتا بھاگتوں نہیں نہیں میں شجاعت کو تھوڑا اور قریب لاؤں آپ کو یہ جو دربار میں کھڑی اپنے حق کی گفتگو کر رہی ہے یہ جو دربار میں کھڑی اپنے حق کی گفتگو کر رہی ہے یہ زہرہ کی شجاعت ہے یہ کیا ہے شجاعت ہے شجاعت ہے زہرہ کی کوئی اثر نہیں کوئی اثر نہیں غدیر کے بعد جتنی اکیلی زہرہ ہوئی اتنا تاریخ میں کوئی اکیلہ نہیں ہوا مگر افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنی اقلوں سے زہرہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نبی کی نگاہ سے نہیں آپ کو زہرہ کو سمجھنا ہے نا آپ اپنے انگل سے نہ سمجھیں رسول کے انگل سے سمجھیں زہرہ کون ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا تو یہ جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے کی بات ہے یہ جو اپنی جگہ سے علی کبھی ہٹتا نہیں علی جگہ نہیں بدلتا یہ ساری فضیلتیں فاطمہ کی بھی ہیں یہ ساری فضیلتیں فاطمہ کی بھی ہیں دربار میں کھڑی ہیں جب کوئی ظالم باشا کے سامنے ظالم حاکم کے سامنے ظالم کے سامنے جب کوئی کھڑا ہو تو اس کی زبان لکنت کرتی ہے اس کے لب ہلتے ہیں اس کے لب و لہجے میں فرق پڑتا ہے مجھے اس ممبر کی قسم ہے مجھ سے جتنی قسم لینا ہے قسم لے لو جب زہرہ نے گفتگو کی ہے تو جو کھڑے تھے وہ بھی ڈرے اور جو زبردستی کے بیٹھے تھے وہ بھی دیکھو اگر جملے نہیں سمجھو گے تو پھر میں سمجھا بھی نہیں پاؤں گا میرے جملوں کے اندر جایا کرو کہ میں یہ جملے اگر استعمال کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں جو زبردستی کے بیٹھے تھے کمال ہے نا میں پچھلی چند مجلسوں میں یہ ایک جملہ میں نے کہا کمال ہے ایک بیٹی ہے آپ تو بمبئی کے رہنے والے ہو اچھی خاصی سیاست سمجھتے ہو ایک بیٹی ہے جو اپنے مکان کے باہر کھڑی ہے اپنے گھر کے باہر کھڑی جہاں تک نگاہ دوڑائی وہاں تک بابا کے کلمہ پڑھنے والے جہاں تک لوگ ہیں سب کا دعوی ہے کہ ہم مسلمان ہیں جہاں تک اب میں سیاست کے سندر میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں اس پورے واقعے کو پلٹ دیجئے اب میں جملہ بدل رہا ہوں یعنی جتنے ہیں سارے رسول کے ووٹر ہیں دعوی یہی ہے جتنے ہیں سارے رسول کے ووٹر ہیں دعوی یہی ہے تو پھر حکومت سیدہ کی نہیں ہے جب سارے ووٹر ہیں رسول کے تو حکومت اسی رسول کی بیٹی کی کیوں نہیں ہے اس لیے کہ تم تعداد دیکھ رہے ہو اور نفاق نہیں دیکھ رہے ہو میں نے پھر جملہ کہا تعداد دیکھ رہے ہو نفاق نہیں دیکھ رہے ہو ان کی زبان دیکھ رہے ہو ان کے دلوں میں موجود اہل بیت کے لیے بغض نہیں دیکھ رہے ہو کتنا بغض ہے کتنا بغض ہے ٹائم ہے تھوڑا کہیں زیادہ زمی ہو گیا بیٹھنے والے جاغو جاغو حساب دینا ہے جاغو جاغو حساب دینا ہے تم نے کتنا درود لے گے ہے یہ پانچمہ کو جاغتے نہ آئے میرا ہائی جاری سلام آت رہا اب بڑی خوبشورہ پنزل کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں بلکہ وہ جو میدان میں کھڑے ہوتے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ یوں بات کرتے اس کے لئے بھی میں کہوں گا سننا مت سمجھنا مجھے محسوس کرنا آپس میں ایک دوسرے سے یوں بات کرتے کہ صفحے تو لگ گئی ہے صفحے تو لگ گئی ہے یہ بتاؤ ملک الموت کس طرف ہوں گے صفحے تو لگ گئی ہے یہ بتاؤ ملک الموت کس طرف ہوں گے پتائے پلٹ کے دوسرا کیا کہتا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات جدر ذل فقار ہے ادھر ملک الموت جدر سلامت رہے ہیں جدر علی کھڑے ہیں ملک الموت بھی ادھر ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے کیونکہ ادھر علی کا اشارہ ہوگا ادھر ذل فقار کا کام ختم ہوگا ادھر میرا کام شروع ہوگا درود پڑے محمد وآل اللہم صلح علیہ محمد وآلہ موضوع طویل ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے مگر میں ہمیشہ اس بات کو مانتا ہوں کہ کم وقت میں پوری بات کر دی جائے چونکہ اب زمانہ سوشل میڈیا کا ہو گیا اور بڑا اچھا جملہ میں نے سوشل میڈیا کا ترجمہ کئی زبانوں میں دیکھا فارسی سے اچھا ترجمہ مجھے کہیں ملے ہی نہیں دنیا مجازی کہتے ہیں تو جب میں مجازی کہوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ کوئی حقیقی بھی ہے ہے نا یہ دنیا مجازی ہے تو پھر دنیا حقیقی بھی کہیں ہیں نا تو دنیا مجازی کے اتنے غلام مجھ بن جاؤ کہ حقیقت کو یہ بھول جاؤ حقیقت کو یاد رکھو سکرین پہ شیر بنا لینے سے کسی کی ہمت کا پتا نہیں چلتا ہمت دیکھنا ہے ہمت دیکھنا ہے ہمت دیکھنا ہے اپنی تو جس وقت تمہاری کمائی تمہارے گھر میں آتی ہے اور بیوی اپنا حق لے لیتی ہے اور بچے اپنا حق لے لیتے ہیں اور تمہیں بھی یاد آتا ہے کہ تمہیں کسی کو ادھار دینا ہے اور کوئی کپڑا خریدنا ہے اور کوئی پارٹی میں جانا ہے اور کوئی سوشل گیترنگ میں جانا ہے اور کوئی ڈینر پارٹی میں جانا ہے اور کوئی پارٹی دوستوں کو دینی ہے اسی وقت زہرہ اور مہدی دونوں تمہارے گھر میں موجود ہوتے ہیں میں یہ نہیں جانتا کہ وہ تم سے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے مگر اتنا ضرور ہے کہ ان کا حق تمہاری کمائی میں نکلتا ہے جسے خمس کہا جاتا ہے تمہیں اپنی ہمت دکھانی ہے بہت بڑے مولائیوں بہت زیادہ ہمت ہے جب تنخواہ کے پیسے تمہارے سامنے رکھے ہو نا اس میں سے خمس نکال کے ہمت دکھاؤ ہمت دکھانے ہے چند نوٹ کے ٹکڑوں کے سامنے جب تمہارا ایمان چھوٹا ہو جاتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان کا تذکرہ با ایمان لوگوں میں کیا جائے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا آپ کو لوگوں کے ایمان کا سٹینڈرڈ دیکھنا بڑی بڑی باتیں لوگ بڑی بڑی باتیں لوگ سوشل میڈیا پہ ایسے کرتے ہیں جیسے حضرت زہرہ کے سب سے قریب ہی رشتہ دار ہو مگر اللہ کی قسم ان کے گھروں کی شادیاں دیکھ لو تمہیں یقین آ جائے گا کہ وہ شیطان کی پیروی کرتے دکھائی دیں گے رحمان کی پیروی کرتے نہیں دکھائیں گے خدا کی قسم تمہیں اگر کسی کا مذہب دیکھنا ہے اس کے گھر کی شادی دیکھ لو دیکھو یہ ہمارا بڑا پرانا جملہ میں کہا کرتا ہوں آدمی امیر ہے یا غریب اس کے ایڈریس سے پتا چل جاتا ہے آدمی بڑا ہوتا ہے ایڈریس چھوٹا ہوتا ہے اب میں کیا کروں میں مشہوری اس چیز کے لیے ہوں کہ میں بہت کم لفظوں میں زیادہ باتیں کرتا ہوں اب اسے سمجھ پاؤ تو سمجھ لینا آدمی کو اگر سمجھ نہ ہے تو لفاوے پہ لکھے ہوئے مکان کے باہر لکھے ہوئے ایڈریس کو دیکھ لو ایڈریس جتنا چھوٹا ہوگا آدمی اتنا بڑا ہوگا اور ایڈریس جتنا بڑا ہوگا اب یہ میں نہیں کہوں گا ورنہ کہیں گے دیکھیں سب غریب آدمی کو چھوٹا کہہ دیا درود پڑے محمد و آل ایک دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں انسان میں نے دلالپور میں یہ جملہ پڑھا تھا انسان اگر بہت بلند ہے اور بڑا قد ہے تو زبان چھوٹی ہوگی اور قد چھوٹا ہوگا تو زبان بہت بڑی ہوگی اگر اس کا قد چھوٹا ہے سو چھوٹی ہے فیلی چھوٹی ہے انسانیت چھوٹی ہے سمت چھوٹی ہے تو زبان بڑی ہوگی کچھ بھی بولے گا بولتا ہے نا کچھ بھی بولے گا اہلِ بیعت کے دروازے پڑ اللہ کے قسم اہلِ بیعت کے دروازے پڑ اے میرے مولا اتنی حلال غزائے تھی اے میرے سرکار اتنی حلال غزائے تھی تُو نے حلال سے بھی پرہیز کیوں کیا اجب نہیں جواب آئے کلبِ رشید اپنے ان چاہنے والوں کو بتانے کے لیے کہ مجھ علی نے حلال چھوڑا اس کی محبت میں تم حرام چھوڑ دو میری محبت مسجد میں بول رہا ہوں اور ایسی جگہ پہ بول رہا ہوں جس جگہ پر ہندوستان کے ہر بڑے عالم نے پڑھا اور پچاس سال مجھے نہیں لگا مجھے معلوم نے ایگزیک چھپن سال یا ستاون سال کتنے سال مگر ایک کتنے سال مرہوم مرزا محمد عدد صاحب ساٹھ ساٹھ سال ایک زندگی ہوتی ہے انسان کی ممبر کی اس خطیب نے اس عالم دین نے ایسی خدمت کی کہ ممبر نے اسے اتنا بڑا بنا دیا کہ اس کے سامنے سب چھوٹے ہو گئے کام کیا تھا کام کیا تھا در حسین کی خدمت کرنا کام کام کیا تھا زہرہ اور ان کی اولاد کے مسائب پڑھتا یقین جانیے یہ بڑی شخصیات ہیں ہماری ہم ان کے اصول بھول جائیں گے ان کا طریقہ بھول جائیں گے ان کی باتیں بھول جائیں گے تو ہم اپنے آپ کو بھولا دیں گے آپ کو اپنے آپ کو یاد رکھنا ہے تو آپ کو اپنے بزرگ علماء کو یاد رکھنا ہے ایک نام ہے مولانا ڈاکٹر طلب سادق مجھے جب ان کے بارے میں پہلی بار کہا گیا بولنے کے لئے تو میں نے یہی کہا میں نے کہا افسوس آپ ڈاکٹر طلب سادق پہ کانفرنس اس وقت کر رہے ہیں جب وہ جا چکے اچھا رہتا آپ یہ کانفرنس ان کی زندگی میں کرتے اچھا ہوتا آپ ان کو آوارڈ ان کی زندگی میں دیتے دے دیا نا سرکار نے سب سے بڑا آوارڈ آپ کو پتا ہے وہ آوارڈ کیا ہوتا ہے جب حکومتیں اپنے گھٹنے ٹیک کے کسی کی عزت اور عظمت کا قصیدہ اپنی زبان سے پڑھیں تو وہ یہ آوارڈ دیتی کہ نیشن آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے اب جس کے سامنے نیشن جھکا ہوا ہے چند لوگ نہ بھی جھکے تو کیا فرق پڑتا ہے اس کی زندگی کیا فرق پڑ جائے گا اس کی زندگی اس نے خدمات کی ہیں مرمون مولانا بولا مسکری صاحب گاؤں گاؤں میں مدرسہ کھولا گاؤں گاؤں میں اس مجمع میں سے کونسا انسان ایسا ہے جو مجھ سے کہے کہ نہیں انہوں نے کوئی مدرسہ نہیں کھولا بتائیں ہے کوئی آپ نہیں پڑے ہوں گے ان کے مدرسہ میں آپ کا بچہ پڑھا ہوگا آپ نہیں پڑے ہوں گے آپ کا نوازہ پڑھا ہوگا آپ نہیں پڑے ہوں گے آپ کا پوتا پڑھا ہوگا آپ کا بیٹا پڑھا ہوگا گاؤں میں پڑوسی پڑھا ہوگا لوگ سمجھتے ہیں چار دعوتیں کر دی پانچ کے ساتھ بیٹھ کے چکن کھا لیا دین کی خدمت ہو گئی بھوکے رہ کے دیکھو دین کے لیے تب پتہ چلتا ہے اور ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں ربط مسائب کے پہلے مجھے پڑھنا تو بہت کچھ تھا مگر وقت ہو گیا ایک علم دین کی موت کے قریب ان کے بیٹے نے پوچھا بابا کوئی خواہش رہ گئی علماء کرام بیٹھے بابا کوئی خواہش رہ گئی کہ لے ہاں بیٹا یہ خواہش رہ گئی ان کا بابا لوگ بڑی آپ کی عزت کرتے ہیں بہت پیار ملا آپ کو بہت سممان ملا اب کون سی خواہش رہ گئی کہا بیٹا دین کے نام پہ مجھے ہمیشہ عزت بلی مجھے کبھی زلیل نہیں ہونا پڑا پتہ نہیں ہاں محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں دین کے لیے کبھی مجھے زلیل نہیں کیا گیا یہ خواہش رہ گئی تاکہ میں بہشر میں خدا سے کہہ سکتا کہ پروردگارہ تیرے دین کے لیے اس سے محبت کرنے کے لیے مجھے زلیل کیا گیا دیکھئے کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ کو سمجھنا ہوگا اس لیے میں نے اندھیری میں جملہ کہا اور گونڈی میں بھی اور مجھے کہا میرے بڑے بھائی مولانا کلبزہ صاحب کہ یہ بات لوگوں تک اور پہنچنی چاہیے اس لیے میں اس وقت ان کے حکم کی تعمل کر رہا ہوں اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں آج سے چالیس سال پہلے اللہمہ کل ولیہ کل حجت ابن الحسن آپ کے یہاں ہمارے یہاں یہ دعا پڑھی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی ہے آج سے چالیس سال پہلے پڑھی جاتی تھی بتائیے نا مجھے نہیں نا مسجد پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ اگر میں غلط کروں تو مجھے روک لو چالیس سال پہلے پڑھی جاتی تھی نہیں اور اب کہاں کہاں پڑھی جاتی ہے اب میں ہر جگہ کو اپنا لفظ دوں تو میں کہوں گا جہاں جہاں تک شیعت ہے وہاں وہاں یہ دعا دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجو شریف پڑھی جاتی ہے نا کسی ایک نے شروع کی تھی کسی ایک نے شروع کی کسی ایک نے شروع کی مستند کتابوں سے مستند روایات سے مستند جگے سے مستند علماء کے اوکے کرنے کے بعد یہ دعا علماء میں فقہہ میں خوزالہ میں عام ہوئی اور پھر عوام میں عام ہوئی آج ہر جگہ پڑھی جاتی ہے اب محشر کے میدان میں اس ایک آدمی کو جب کھڑا کیا جائے گا جس نے یہ دعا امام زمان شروع کرائی ہوگی آپ مجھے بتائیے کتنے اب جو کھربوں کروڑوں کتنی دعاوں کا سواب اس کے دامن میں ہوگا آپ انداز لگا سکتے ہیں آپ آپ لگا سکتے ہیں انداز میں دوسری بات پھر کہہ رہا ہوں آج سے تیس سال پہلے ایام فاطمیہ کی اتنی مجلی سے ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی نا اب ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے چند مراجع بہتوں نے بہت علماء نے اپنے بیوی کے زیور کو گریوی رکھ کے بہتوں نے اپنا مکان بیچ کے بہتوں نے اپنی کتابیں بیچ کے بہتوں نے قضاء نمازوں کا نمازوں کا پیسہ لے کے ہدیہ لے کے ان پیسوں کو لگا کے اور ایام فاطمیہ کی مجلی سے برپا کی اور پھیلائیں وہ دور دور تک پھیلائیں آج ہندوستان ہے ماشاءاللہ کتنی ملی سے ہوتی ہے میں پٹا میں تقریر کر رہا تھا وہاں پہلی تین ملی سے ہو چکی تھی دوسری تین ملی سے ہو رہی تھی میں نے کہا میں اگلے سال آؤں تو تیسری تین ملی سے بھی تم میں سے کوئی ضرور کرے تاکہ یہ اشرا ہو اشرا ہو زہران کا جو کہ حسین کے اشرا میں ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیعت کی عمارت کیسی ہے اور فاطمہ کے عشرے میں ہم یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس شیعت کی بنیاد کیسی ہے شیعت کی بنیاد کیسی ہے اور آج بڑے خلوص کے ساتھ انشاءاللہ یہی سکل شروع کروں گا بڑے خلوص کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ میں سے کوئی منت مان لے آپ میں سے کوئی نیت کر لے اپنے کام کے لئے اپنے کسی بھی چیز کے لئے ایک اور معصوم میں ہمارے ہوں باب الحواہج امام موسیقہ سے اسیرِ بغداد ہاں ان کی بھی مجلی سے زیادہ سے زیادہ کی جائیں صرف تین نہیں صرف پانچ نہیں پورا عشرہ کیا جائیں مجلی سے ہوں تین دن میں دس مجلی سے ہوں ان کی شہادت کے دن سے اور سفر اماموں سے اٹھائیس رجب دو تین دن کا جو ٹائم ہے اس دو تین دن میں جتنی مجلی سے کر سکے کریں رجب کا مہینہ آنے والا ہے یقین جانئے اللہ کے قسم ان کے دروازے پر خود کو مٹا کے تو دیکھو دنیا اور آخرت میں تمہیں بنا نہ دے تو میرا نام بدل گیا دنیا اور آخرت میں تم ان پہ کچھ قربان کر کے تو دیکھو قربان تو کرو سب سے بڑا ثواب سب سے بڑا ثواب ایک عبادت کا ہے ایک نیکی کا جس کو عیسار کہتے اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ پیش کیے جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ ان کے نام عامال میں دیکھو کچھ کچھ عیسار جیسا ہے کیا مطلب اس نے دوسرے کے لیے کبھی اپنا کھانا قربان کیا کیا دوسرے کے لیے کبھی اس نے اپنا پیسہ قربان کیا کیا دوسرے کے لیے کبھی اس نے اپنی پوزیشن قربان کی کیا دوسرے کے لیے کبھی اس نے اپنی ریسپیکٹ قربان کی کیا دوسرے کے لیے کبھی اس نے اپنی خواہش قربان کی کیا دوسرے کے لیے کبھی اس نے اپنی عزت قربان کی کیا دوسرے کے لیے کبھی اس نے اپنا مرتبہ قربان کیا کیا اگر اس کی زندگی میں پیرے بندے کے لیے قربان ہی نہیں ہے تو مجھ میں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آج ہم سب کچھ کس کے لیے کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں زہرہ کے زندگی میں اپنے بعد میں ہے غیر پہلے یہی آج کی مجلیس کا میرا آخری جملہ ربط مسائل کے پہلے اور میں آپ کو مدینہ لے کے چلتا ہوں اس مدینہ میں جہان نمی کی ایک بیٹی ہے ایک اکلو کی بیٹی اور حالت یہ ہے کہ جب سے دروازہ گرایا گیا ہے تب سے فاطمہ جب سے مسلح